تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے یہ سواد کے صدر مقام سیدی شریف سے تعلق رکھنے والے پچپن سالہ شمس الاغبال شمس ہے جو نہ صرف پشتوں اور اردو فن خطاتی کے ماہر ہے بلکہ انہیں پتوں اور چلکوں پر بھی قرآنی آیات تحریر کرنے کے فن پر عبور حاصل ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے شمس الاغبال شمس کا کہنا ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ان کے کام میں مزید نکھار آجاتا ہے اور وہ پوری ایک سوئی سے پتوں چمڑے پتھروں پرندوں کی پرو اور قدو پر قرآنی آیات تحریر کرتے ہیں تعلیف اشیاء پر میں نے خطاتی کی ہے جس میں پتھر ہے قدو ہے برچ کی پتھیں ہیں شمس الاغبال شمس نے تقریباً چالیس سال پہلے خطاتی شروع کی ان کی لائبریری میں سینکرو فنفارے موجود ہیں جن میں کلمہ طیبہ کے علاوہ مختلف دعائے اور قرآنی آیات ہیں شمس الاغبال کا زیارت الرجحان اسلامی خطاتی کی طرف ہے اور ان فنفاروں کی تخلیق سے انہیں ذہنی اور روحانی سکون ملتا ہے سواد کے ممتاز عدیف حضر محمود روحان کا کہنا ہے کہ شمس الاغبال شمس عظیم فنکار ہے خیبر پختونقوا حکومت کو چاہیے کہ وہ شمس کے کام کی قدر اور سرپرستی کرے حکومتی سرپرستی ان کے لئے بہت لازمی ہے جتنی بھی ہمارے فنکار ہیں کلیگرافر ہیں مصور ہیں ان کے کاموں کو آگے بڑھائے کیونکہ اسی سے ملک کا نام جیانہ دنیا بر میں روشن ہوتا ہے شمس الاغبال شمس کے دوستوں اور فنکاروں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ عربابی اختیار نے شمس کی قیمت فنک کی نہ تو قدر کی اور نہ ہی شمس کی حفظ لفظائی کی تو بصیر ہے تو فاہیم ہے نادر پتروں پتوں اور چمڑی پر خطاتی کرنا شمس الاغبال شمس کا شوق ہے شمس الاغبال شمس کا کہنا ہے کہ انہوں نے برش کی چلکوں پر قرآن شریف لکھنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے کرمہ من مراد علی خان کے ساتھ محبوب علی جو نیوز سوات موسیقی